نیچ نیوز میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ ابرار الحق رحمانی شیوسینہ پارٹی میں جو گھمہ سان مچا ہے اس گھمہ سان کے بعد اکتنا شند اور ادھو تھاکرے کے بیچ جو سیاسی جنگ جاری ہوئی ہے وہ اب تک تھمنے کا نام نہیں لی ہے ادھو تھاکرے نے ان چودہ ودہائکوں کیا یہ ہوگی تھا یہ والے معاملے کو لے کر کے سپریم کورٹ میں ایک یاچکہ دائر کی تھی اور سپریم کورٹ میں ابھی بھی وہ معاملہ وچارہ دین ہے لیکن سپریم کورٹ جس طریقے سے اس معاملے پر نظر سانی کر رہا ہے جس طریقے سے اس معاملے کو دیکھ رہا ہے اس سے ایسا لگتا ہے کہ آنے والے سمیں میں جو بھی فیصلہ آئے گا وہ بہتر فیصلہ ہوگا اور ایسے میں اس فیصلے کو اوپری عدالت میں یا ایک بار ریویو پیٹیشن ڈالنے کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی کیونکہ سپریم کورٹ پہلے ہی اس معاملے کو بہت گم بھیرتا سے سن رہا ہے اور ابھی جو بڑی خبر آ رہی ہے کہ سپریم کورٹ نے اس معاملے میں بڑی اپ ڈیٹ دی ہے اور کہا ہے کہ کچھ ہی ماتر دنوں میں اس پہ فیصلہ جو ہے انترین سپریم کورٹ سنا دے گا اسی خاص مدی پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہے کرانتی جی ان سے سوال لیں گے اور جانے کی کوشش کریں گے کہ دراصل مہاراشت کی راجنیتی میں ادھو تھاکرے کے اپنی سیاسی وجود کو کھوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں کیا اگر ان سے اس پارٹی کا نشان اور پارٹی کا کاریالے چھین لیا جاتا ہے تو پھر سے ایک بار کیا ادھو تھاکرے مہاراشت کی راجنیتی میں خود کو نہیں کر پائیں گے آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر ادھو تھاکرے کے پاس شیف سینہ جیسی پارٹی ویراست کے طور پر جو ان کو ملے تھی وہ پارٹی اگر اتنا شندے گھٹ کے پاس چلی جاتی ہے سپریم کورٹ اگر اس طریقے کا فیصلہ سناتا ہے تو پھر ادھو تھاکرے کے اگلی رنیتی کیا ہوگی ہے کیا راجنیتی میں پھر سے وہ خود کو اسٹھاپت کر پائیں گے دیکھیں بلکل شیف سینہ کو لے کر کے جو ہے ادھو تھاکرے کے ابھی فکر مند جو ہے وہ ہونا برہد ضروری ہے کیونکہ یہاں پر ایکنات شندے جو ہے وہ جب پوروجو کی ویراست میں ملی ہوئی شیف سینہ کے لیے اتنا کچھ لڑ سکتے ہیں جھگڑ سکتے ہیں اتنے سارے رنیتی بنا سکتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ ادھو تھاکرے تو اسی گھر سے آتے ہیں اسی گھر آنے کے ہیں تو ان کے لیے شف سینہ کے مائنے جو شندے سے زیادہ ہے تو یہاں پر شندے اگر اس کھیل میں اتنی محنت کرتے ہوئے پورے چنابی میدان میں اترے ہوئے ہیں کہ چناب بھی جو ہی تیں گے شف سینہ کی کمان بھی لیں گے تمام چیزیں جو ہے وہ اس وقت اپنے ہوڑک میں لگے ہوئے کہ ان کے پکش میں جو ہے وہ ساری چیزیں آ جائیں تو دوسری طرف یہ ضرور دیکھا جا رہا ہے کہ ادھو تھاکرے جو ہے وہ بھی اس پورے معاملے میں کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو پچھڑتا ہوا نظر نہیں دیکھ سکتے اور یہی وجہ رہے گی کہ ادھو تھاکرے جو ہے وہ بھی اس پورے معاملے میں اپنے پورا دمکھم دکھاتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں حالانکہ ابھی بھی وہ شف سینہ کی کمان کو لے کر کے جاگرک ہمیشہ نظر آتے بھی ہے کیونکہ دیکھیں جب ستہ چھن گئی تھی جب ستہ پر بات آئی تھی اس سمیں بھی ادھو تھاکرے جو ہے جس چہر قدمی کے ساتھ میں نظر نہیں آتے تھے اتنے زیادہ جاگرک جو ہے وہ شف سینہ کی کمان کو لے کر کے نظر آنے لگ گئے جب سے شندے گھٹ نے دعویٰ کر دیا کہ شف سینہ کی کمان جو ہے ہم آپ سے لے لیں گے شف سینہ کی کمان ہماری ہے تب سے دیکھا گیا کہ ادھو تھاکرے جو ہے لگتار کوششوں میں جھٹے ہوئے تھے کہ کیسے بھی کر کے بس شف سینہ کی کمان جو ہے وہ بچا لی جائے لیکن ابھی دیکھیں کوٹ کا فیصلہ آنا باقی ہے کوٹ کے فیصلے کے بعد یہ کلیر ہو پائے گا کیا کرکار شف سینہ کی کمان جو ہے وہ کس کے پکش میں جائے گا شندے گھٹ یا پھر تھاکرے گھٹ میں ابھی وہ فیصلہ تو نہیں آئے لیکن اس سے پہلے کہیں نہ کہیں بہت بڑی ٹیمشن جو ہے اس وقت ادھو تھاکرے کے لیے جس کے لئے انہیں نئی نئی رنیتی بنانے کی تیاری کرنی چاہیے لیکن ابھی دیکھا یہ ہی جا رہا ہے کہ کوئی نئی رنیتی تو نہیں لے کر کیا یہ لیکن پرانی رنیتی کے طور پر ہی اپنے آپ کو بچانے کی پوری کوشش جو ہے وہ ادھو تھاکرے کرتے ہوئے نظر آ رہے بلکل ادھو تھاکرے تمام رنیتی تو بنا رہے لیکن اس رنیتی کے باوجود بھی پارٹی میں آپ تک ٹوٹ جو ہے وہ پر قرار ہے ادھو تھاکرے کا ذکر ہوا ہے تو یہاں پر ادھو تھاکرے کی بات کروں کہ ادھو تھاکرے نے بیٹے دنوں جس طریقے سے اپنے کارکرتاؤں کو خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی تھی کہ تمام کارکرتا جو ہے وہ اس بات کے لئے تیار رہے کہ اگر آنے والے دنوں میں یہ لڑائی اور بھی زیادہ پیچیدہ ہوتی ہے تو اس لڑائی کو کس طریقے سے لڑنا ہے اس کے لئے انہوں نے اپنے کارکرتاؤں کو سمبودت کرتے ہوئے تیار رہنے کی جو ایک طریقے سے آدیش ہے وہ دیئے تھے اور ساتھ ہی یہ بھی کہا تھا کہ اگر انہیں دوسرے چناؤں چنھ کھولے کر کے چناؤں میں لڑنا پڑے اترنا پڑے تو اس کے لئے بھی کارکرتاؤں اپنے کمر کو کس لے اور اس لڑائی کو پوری طریقے سے لڑا جائے گا چاہے اس کا انجام کوئی بھی ہو تو یہ طریقے سے دیکھا جائے تو ادھو تھاکرے پوری طریقے سے تیار ہے لیکن اس تیاری کے باوجود بھی ایک بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ اپنی پارٹی کو نہیں بچا پاتے تو پھر آنے والے سمیں میں ایک نئے چناؤں چن کے ساتھ ایک نئی پارٹی کے نام کے ساتھ پھر سے مہاراشت کی جنتہ کیا انہیں سویکار کرے گی کیونکہ ابھی جو شیوسینہ ہے وہ شیوسینہ سے کہیں نہ کہیں بالا صاحب تھاکرے کا جڑاؤ رہا ہے بالا صاحب تھاکرے نے اس پارٹی کی نیو ڈالی تھی اور اسی وجہ سے مہاراشت کی جنتہ بھی ابھی تک اس پارٹی سے بھاوناتمت لگاؤ رکھتی ہے بھلے اس پارٹی کا نیرنے کبھی کبھی غلط ہوا ہو چاہے اس کے کار کرتا بھی ناراض ہوئے ہو کچھ لوگ بھی ناراض ہو کیونکہ شیوسینہ پارٹی جو ہے مول روپ سے ہندوٹو کے وچار دھارہ کو لے کر کے شروع کی گئی پارٹی تھی بالا صاحب تھاکرے نے اسی وچار دھارہ سے کی تھی لیکن اب شیوسینہ جس طریقے سے اپنی راجنیتک وچار دھارہ کو بدلنا شروع کر دی نسی پی اور کانگریس جیسی پارٹیوں کے ساتھ ان کا گھڑ بندن ہوا سرکار میں ایک دو سال رہے تو ایسے میں آپ کیا لگتا ہے کہ اگر نئے چناؤ چند کے ساتھ ان کو جانا پر سپرین کورٹ سے اگر اس طریقے کا فیصلہ آتا ہے تو کیا مہاراج کی جنتہ ان کو پھر سے ایک بار ہندوٹو کے اس وچار دھارہ پر ووٹ دینا پسند کرے گی یا پھر ان کے لیے پراتھ مکتہ جو ہے وہ بھارتی جنتہ پارٹی رہے گی کیونکہ یہاں پر کلیش ہوتا دیکھ رہا کیونکہ بی جے پی اور پہلے سے ہی ان تمام مددوں کو لے کر کے جو کوئر ایشوز ہیں ان کو لے کر کے راجنیتی کرتی ہے اور ایسے میں شیوسینہ کیا ان پر بھاری پر پائے گی ان کے مددوں پر اپنے مددوں کو حاوی کر پائے گی دیکھیں ابھی جو ماحول بنا ہوا ہے مہاراج کی راجنیتی میں اگر میں اس ماحول کو دیکھ کر کے بات کرو تو جنتہ سے ایک ریپورٹ مانگوائے گیا تھا جس میں جنتہ کی راج مندی جو ہے وہ دکھائی گئی تھی کہ شندے کو لے کر کے بہت کم پرتیشت لوگ جو ہے وہ ہامی بھر رہے تھے کہ ہاں شندے جو ہے وہ ہمارا نیتریتو کرنا چاہیے لیکن وہی پر ادف تھاکرے کے لیے جو ہے بہومت کے آکڑے سے بھی کئی زیادہ لوگ جو ہے وہ ان کے ساتھ جڑے ہوئے تھے تو یہ ریپورٹ جو ہے جب سامنے آئی تھی تو یہ اس ریپورٹ کو دیکھ کر کے اگر بات کرو تو ادف تھاکرے کے ساتھ میں ابھی مہراشت کی جنتہ جو ہے وہ کھڑی ہے لیکن دوسرا اگر میں کوٹ کے فیصلے کو لے کر کے اگر بات کرو اگر کوٹ جیسے کہ ابھی تک انہوں نے فیصلہ دیا نہیں اس سے پہلے کیوں ریپورٹ تھی لیکن اگر کوٹ فیصلہ کر دیتا ہے کہ شندے گھٹ کو جو ہے وہ تیر کمان دے دیا جائے تو پھر یہاں پر ادف تھاکرے کے لیے مشکلے جو ہے وہ لگاتار جس طریقے سے بڑھتی ہوئی نظر آئی تھی وہ اور بھی زیادہ بڑھ جائے گی کیونکہ یہاں پر جو ہے ادف تھاکرے کہیں نہ کہیں بارہ صاحب تھاکرے سے ملے ہوئے تیر کمان کو لے کر کہیں سی ایم پت پر وراجمان ہوئے تھی اور یہی وجہ رہی تھی کہ شب سے نا کی پاپلیریٹی کے چلتے ہی انہیں جیت بھی ملی اور سی ایم پت بھی ملا لیکن اگر وہ پارٹی کا چن ہی ان کے ساتھ نہیں رہے گا وہ پارٹی کے وراثت ہی ان کے ساتھ نہیں رہے گی تو ظاہر سے بات ہے کہ چناف میں اس کا بہت بڑا فرق جو ہے وہ دیکھنے کو ملے گا لیکن دیکھیں ابھی جو ایک ناش شندے نے جو چھل کپٹ کے ساتھ میں اپنی وہاں پر ستہ بٹھائی ہے کہیں نہ کہیں اس کا اثر ضرور یہ ہوگا کہ بی جے پی کی چھوی بھی اس دوران بہت کم ہوئی ہے مہاراج میں اور ساتھ میں ایک ناش شندے کی چھوی بھی بہت دھومیل ہوئی ہے تو ظاہر سے بات ہے کہ اگر دوسرے نشان کے ساتھ بھی سامنے آتے ہیں تو بھی ایک کڑی چھنوٹی جو ہے وہ شندے گھٹ کے لیے اور بی جے پی کے لیے جو ہے وہ بند سکتے ہیں اور یہی بات رہے گی کہ دونوں کے دونوں گھٹ کے سامنے جو ہے اگر شف سینہ کی کمار اگر ان کے ہاتھ میں رہے گی تو وہ ایک بڑی بڑی ریزلٹ کے ساتھ میں جو ہے وہ زید درج کر سکتے ہیں برکل آپ نے صحیح بھی کہا کہ تمام چیزیں آنے والے چناؤں میں جو ہے اس پشت ہوتی نظرہ آئے گی کہ دراصل جنتا کس کے ساتھ ہے جنتا کیا اتنا شندے کہ اس دھوکے کو پسند کر رہی ہے یا ادھو ڈھاکرے کے اس وچار دھارہ کو بالا ساپ ڈھاکرے سے جو جو جوڑی وچار دھارہ ہے اس کو پسند کرتی ہے فیلال دیکھتے ہیں آنے والے سمیں میں مہاراشت کی راجنی تھی میں اور نیا کھیل کیا دیکھنے کو ملتا ہے اس خاص کارکرم میں بس اتنا ہے دیجئے مجھے اجازت دھنے والے